اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لئے بہت ہی ایزی سوفٹ اینڈ سپونجی ٹیک کی ریسیپی لائیوں ٹوین ون کیک بنائیں گے اس سے پہلے میں نے ککر میں آپ کو کیک بنانا بتایا ہے جو کہ آپ نے بہت پسند کیا آج ایک ہی کیک دو فلیور میں بنائیں گے چاکلٹ اور ونیلا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانے کے لئے ایک بندن پین لے لیا ہے میں نے آپ کوئی سا بھی پین یوز کر سکتے ہیں بیکری کے مکھن کی ریسیپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اسی مکھن سے ہم اپنے مولڈ کو گریس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھی طرح ہر جگہ پہ اس کو لگا لیں گے لیوشلی اس کو گریس کریں گے ہر جگہ پہ اچھے سے اس کو رول کرتے ہوئے سب طرف لگا لیں گے تاکہ کوئی جگہ رہنا جائے جو گریس ہوئی ہوئی نہ ہو بیکری کے اس مکھن کی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم گریس کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی میتا وغیرہ اس کے اوپر ایکسٹرا ڈسٹ نہیں کرنا پڑتا اس طرح سے کام بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بین کو اچھی طرح سے گریس کرنے کے بعد ہم وہی مارجرین مکھن لے لیں گے 6 آنس اگر آپ پرفیکٹ بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک وینگ سکیل لے لیں وینگ سکیل سے بیکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے گرامز اور آنسز میں اس کو میئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت چیپ رائس میں مارکیٹ سے مل جاتا ہے چینی لے لیں گے 6 آنس 6 آنس چینی لے کے میں نے اس کو اچھا طریقے سے پاودر کر لیا ہے مکسی جار میں پیس لیا ہے چینی کو یہ بھی ڈال دیں گے بہت ایزی وے میں بتاؤں گی ساری چیزیں ہم نے اکٹھے ہی ڈال دینی ہے چینی پیسنے کے بعد تھوڑی دیر پڑی رہے تو وہ اس طرح سے جمس ہی جاتی ہے اس لیے ساری چینی کو ہم نکال لیں گے تاکہ ہماری میئرمنٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہو بیکنگ میں اگر آپ میئرمنٹس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی بیکنگ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے اب اس میں چوکلیٹ ایسنس ایڈ کریں گے وینیلہ ایسنس کے ساتھ آپ کوئی بھی دوسرا ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں ہم وینیلہ اور چوکلیٹ بنا رہے ہیں تو ہم چوکلیٹ ایسنس اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون وینیلہ ایسنس ڈالیں گے وینیلہ ایسنس بیسک ایسنس ہے وہ ہر ایک کیک میں جاتا ہے اس سے اینڈے کی سمیل نہیں آتی چھٹکی ایک نمک ڈال دیں گے نمک کیک کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کر دیتا ہے وان فور ٹی سپون ییلو کلر ڈال دیں گے اس سے آگے کیک کا کلر بہت زیادہ اچھا نکل کے آتا ہے بیٹنگ سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا اسی طرح سے ہم چینی کو اور مکھن کو ملا لیں گے اب بیٹنگ سٹارٹ کریں گے چینی مکھن اور باقی چیزوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کرتے ہوئے فلفی کر لیں گے بیٹنگ سے جتنی زیادہ air اس میں جائے گی یہ اتنا ہی زیادہ لائٹ ہوتا جائے گا سائیڈوں پہ جو چینی اور مکھن کا مکسچر ہوگا اس کو بھی ساتھ ساتھ سینٹر کرتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی پارٹیکل اس طرح سے رہنا جائے چینی کا چینی جب اچھے طریقے سے حال نہیں ہوئی ہوتی تو اس سے بھی کیک ٹینس بنتا ہے کیک اچھے طریقے سے پھولتا نہیں ہے نہ ہی سپونجی بنتا ہے آپ ان تمام چھوٹی چھوٹی ٹپس کا خیال رکھیں گے تو آپ کی پیکنگ بھی بہت زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گی دوبارہ سے بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے فلفی ہو جائے بیٹ ہو جائے تو ہم مشین کو بند کر دیں گے اور تمام چیزوں کو دوبارہ سے سینٹر کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے اکٹھا کر لیں گے اپنے بیٹر کو بہت زیادہ یہ سافٹ ہو گیا ہے مکھن اور چینی کے مکسچر کو سائیڈ پہ کر دیں گے تین انڈے الگ الگ کر کے ایک باؤل میں توڑ کے اکٹھے ڈال لیں گے چھے آنس ہی میں نے میدہ لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیں گے میدے اور بیکنگ پاوڈر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب مکھن اور چینی کے مکسچر میں پہلے ایک انڈا ڈالیں گے پھر ایک چمچ میدہ اور 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کر لیں گے اسی پروسس سے تینوں انڈے کمپلیٹ کر لیں گے ساتھ ہی ایک ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر اور میدے کا مکسچر ڈال دیں گے آپ اس کو 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے بیٹ کر لینا ہے انڈے کا بیٹنگ ٹائم 30 سیکنڈ ہے 30 سیکنڈ میں بہت اچھا سا انڈا بیٹ ہو جاتا ہے آپ دوسرا انڈا ایڈ کر دیں گے انڈا ڈالنے کے بعد ایک ٹی بل سپون میدہ اس میں ڈال دیں گے اسی طرح سے 3 ٹی بل سپون میدہ اور 3 ٹی بل سپون ہی انڈے ڈال کے ہم اس پروسس کو کمپلیٹ کریں گے سپیڈ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے ویڈیو کی تاکہ آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی نہ لگے تینوں انڈے چلے گئے ہیں 3 ٹی بل سپون میدہ چلا گیا ہے اب سائیڈوں سے ہم اپنے باول کو ساف کر لیں گے تاکہ کوئی بھی ایکسٹرا ڈرائی انگریڈینٹ جو ہے وہ اس میں بچا ہوا نہ رہ جائے اب باقی کا بچا ہوا میدہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے آدھا میدہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے آدھا ڈال کے کیک کا بیٹر ہم کمپلیٹ کر لیں گے میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ بیٹنگ نہیں کرنی ہے اگر بہت زیادہ بیٹنگ کر دیتے ہیں تو کیک ہارڈ ہو جاتا ہے بس جسٹ مکسنگ کرنی ہے سپیچولا سے بھی آپ یہ مکسنگ کر سکتے ہیں لیکن بیٹر سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے بس جسٹ مکس کی ہے میں نے مشین کو بند کر دیں گے باقی کا بچا ہوا میدہ اس میں ڈال دیں گے دوبارہ سے ایسے 30 سیکنڈ اس کو بیٹ کر کے بیٹر کو کمپلیٹ کر لینا ہے بیٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دوسرے باؤل میں اس کو شفٹ کر دیں گے مشین بند کر دیں گے بیٹر کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ہم 2 in 1 کیک پنا رہے ہیں تو آدھے بیٹر میں ہم کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے تاکہ آدھا چوکلیٹ کیک پنج ہے اور آدھا وانیلا اس طرح سے آدھا آدھا ہمارے پاس دونوں بیٹر آ جائیں گے equal quantity میں کریں گے اندازے کے ساتھ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ نے کوکو پاوڈر لے لینا ہے میں اس کمپنی کا یوز کرتی ہوں دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال لینے ہیں لیول کر کے ڈالیں گے میئرنگ سپونز وغیرہ کا یوز کیا کریں آپ بیکنگ کے اندر اس میں اندازہ نہیں ہوتا اس میں ہم نے میئرمنٹس پری سائز رکھنی ہوتی ہیں ایکوریٹ میئرمنٹس کے ساتھ آپ کی بیکنگ بھی ایکوریٹ ہوتی ہے دو ٹیبل سپون ہی اس میں دھوڑ ڈال دیں گے چونکہ ہم نے اس میں ڈرائی پاوڈر کا یوز کی ہے تو اس کو لکویڈ کرنے کے لیے ہمیں لکویڈ کا یوز کرنا پڑے گا اب دوبارہ سے ان چیزوں کو ملا لینا ہے ہلکا سپس بیٹ کر لینا ہے تاکہ مکس ہو جائے بیٹر سے آسانی ہو جاتی ہے ادروائز آپ اس کو ہینڈ ویسک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پیٹر بند کر دیں گے دونوں مکس ہمارے پاس ریڈی ہیں چوکلیٹ اور وانیلا اب اپنے گریس ہوئے ہوئے مولڈ میں ہم نے ایک سائٹ پہ وانیلا کا بیٹر ڈال دینا ہے اور ایک سائٹ پہ چوکلیٹ کا اس طرح سے ڈالتے ہوئے تمام بیٹر ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنے باول کو ساف کر لیں گے یہ ریسپی اگر آپ آئل میں بنائیں گے تو پھر اس طرح سے آپ دونوں بیٹر الاغ الاغ ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور اکٹھے ہی پور کریں گے اپنے پین کے اندر اس طرح سے وہ ایک سائٹ پہ وانیلا اور ایک پہ چوکلیٹ مکس نہیں ہوں گے بلکہ ایک جگہ پہ ہی رک جائیں گے ہاف اور ہاف چلے جائیں گے پین کے اندر وانیلا کا بیٹر ڈالنے کے بعد اب ہم چوکلیٹ کا بیٹر ڈالیں گے چونکہ یہ مکھن بیس ہے تو یہ اپنی جگہ پہ رکا رہے گا چوکلیٹ مکچر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر لیں گے اور اوون میں رکھ دیں گے اس کو 180 ڈگری پہ جو ہم نے پہلے سے پری ہٹ کیا ہوا ہے 35 سے 40 منٹ تک 35 سے 40 منٹ میں میرے اوون میں یہ اچھا سا بیگ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کتیلے میں بیگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے میری ککر والی چوکلیٹ کی ویڈیو سے ہیلپ لے سکتے ہیں 35 منٹ بعد ہمارا کیک بن کے ریڈی ہے بہت اچھا سا یہ بیگ ہوئے سکیئر سے چیک کر کے میں نے اس کو باہر نکالا تھا آپ کے سامنے دوبارہ میں اس کو کر رہی ہوں ہمارا سکیئر بلکل صاف نکلا ہے اب اس کو کیک پوڑ کے اوپر نکال لیں گے اس طرح سے کیک کو الٹا لینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے آپ نے 20 منٹ دینے ہیں اس کو اوپر سے ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے بہت آسانی سے یہ انمولڈ ہو جاتا ہے بہت اچھا سا ہمارا کیک 2 in 1 کیک بن کے ریڈی ہے چوکلیٹ اور وینیلا فلیور کے ساتھ اب آپ جائے اس کو چائے کے ساتھ سرب کریں یا اسکریم کے ساتھ بہت ہی سافٹ بہت ہی سپونجی اس کو ٹچ کرنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ سافٹ ہے جتنا اس کو پریس کرتے ہیں اتنا ہی یہ اس طرح سے باہر آرہا ہے ٹیسٹ میں بھی یہ بیکری کے کیک سے کہیں زیادہ مزہدار اور بہت ہی سافٹ اور سپونجی ہے ریسیپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک مجھے کومنٹ باکس میں دیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مات بھولیں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ